اوڑت اپنے شوہر کے ساتھ تلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کیلئے یہ سوال ہے سوال ابھی دورہ ہے جواب دے رہا ہوں میں یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا تلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے قرآن میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے سورہ بقرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھا ہے اسے لئے کہ دو سو بیالیس تک تلاق کے پورے ڈیٹیل دیا گیا ہے کس طریقے سے تلاق دیا جاتا ہے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ اس میں سمجھوتا ہونا چاہیے نہیں ہوتا ہے تو اپ گیٹن اربیٹر ایک بڑے کو بلاو شوہر کے طرف سے بیوی کے طرف سے سمجھوتا کرو نہیں ہوتا ہے تو تلاق بولنے کے بعد عدد کے تین ماہاں ہے قرآن میں لگا ہے سورہ بقرا سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھا ہے کہ تین ماہ تین مہینے تین مہینے تری مینسٹری سائیکل تین مہینے کے بعد دیوورس ہے کمپلیٹیل لیکن تین مہینے کے درمیان اگر میہاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے دو سکتے تلاق نہیں ہوتا ہے لیکن اگر تین مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور ایک سال بعد انہیں خیال آتا ہے ہم نے غلط کیا ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے تو قرآن کے آیتیں سورہ بقرا سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سبتیس آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت رکھئے تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے لیکن نیا نکاح نیا مہر نیو مہر نیو مہر نو 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 پھر سے شادی کر سکتے ہیں پھر سے شادی کر سکتے ہیں پھر نکاح پھر مہد پھر سے جگڑا ہوتا ہے پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دے سورہ بقرا سنانمبر دو آیت نمبر دو سبتیس میں کہتے ہیں کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل اس کے بعد آپ پھر سے میاں بھی رہیں بار جب تک آپ تھرڑ کونے میری کریں اس میں کیوں یہ شادی بیا گھٹا گھٹی کا کھیل تھوڑی ہے بچپن میں گھٹا گھٹی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو ایک دن میں دس بار شادی کر سکتے براہ وانی یہ زندگی گھٹا گھٹی کا کھیل تھوڑی ہے تیر مہینے لگتا ہے طلاق کے لیے تیر مہینے لگتا ہے پرائیوٹ میٹنگ پھر بڑے لوگ سے میٹنگ پھر تین ماں پھر جوڑو پھر جوڑو پھر سکتے پھر سکتے پھر سکتے پھر سکتے پھر شادی کرو میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا تو صحیح طریق سے تیسری بار طلاق ہوا میں دیکھانے بھی دیکھتے ایک بار ہوا دیکھاؤں گا دو بار تیسری بار تو دیکھا ہی نہیں یہ اگر آپ گھڑڈا گھڑڈی کا کھیل کتے تو پھر ایک بار آپ نے رجیک کیا دو بار ہی جہ کے تھرڑ بار فائنل پھر آپ دوسرے سے شادی کرو آپ پلان نہیں کر سکتے آپ دوسرے سے شادی کرو اور رو اور پھر پتا لگ آپ کو میں پہلے شوڑ سے ناراستی صرف دن میں 6 گھنڈا دیتے تھے یہ نیا شوڑ تو دو گھنڈا دیتا ہے تو پہلا بار اچھا تو ڈال اٹے کا بھاؤ مانوم پڑے گا میری ماں مجھ سے کہتے جی مارکٹ جائیں گے تو ڈال آٹے کا بھاؤ ڈال آٹے کا بھاؤ آپ سمجھے نا تو ہو سکتا ہے کیا معلوم پڑا مہیں میرے شوڑ پہ جھگڑا کرتی تو بھی ہی کہیں گی معلوم پڑا کہ نیا شوڑ تو پڑھانے والے تبت کر رہے آپ سمجھے نا اور پھر اگر نئے والے سے ڈیووٹس ہوا سیم طریقہ آپ پت میں سمجھو تا پلاننگ نہیں اگر پلاننگ کریں گے کہ ایک رات تمہارا سونگا اور پھر طلاق دینا پھر طلاق دوں گا پھر تم شوڑ شہدی کرنا یہ حرام ہے کچھ لوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں قرآن میں سانے لکھیں تو اگر تیسری بار طلاق کے بعد کیا پہلی طلاق کے بعد بھی پہلے بار طلاق دیئے دوسرے سے شادی کیے پھر پتہ لگا سہی نہیں تو وہاں پہ جا سکتے آپ سمجھے نا تو یہ جو ہے ضروری ہے تھرڈ پارٹی کے بعد جانا اگر تین بار صحیح طریقے سے طلاق ہو تو تو اسلام میں چھوڑے ماشا اللہ اور اتنا صحیح مذہب ہے it's the most practical way of life موسیقی